علیف اور علیف مدہ کے پڑھنے کے بعد اب ہم جائیں گے نیو لیٹر کی طرف جو کہ ہے بے یہ کیا ہے یہ بلکل کشتی کی طرح ہے کیا ہے یہ بلکل کشتی کی طرح اور اس کے پاس یہ کیا ہے نکتہ اور اس کا نام ہے بے کیا کہیں گے اس کو بے 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 جو ہے وہ ب کی آواز نکالتا ہے بے ب بے ب بے بہ نے آواز دیکھر کس کو بلایا ہے بتہ کو کس کس کو پتہ ہی کیا ہے یہ ہے بتہ بے با بتہ بے با بتہ بے با بتہ بے با بتہ اب ہم ہماری بک میں دیکھیں گے کہ کیسے لکھا ہے بے با بتہ اور کہاں پہ ہے پہلے ہم بتہ میں کلر کریں گے کیوں کہ بے با بتہ میں ہم پیلا کلر رنگ کریں گے پیلا رنگ بے با بتہ میں کریں گے اور اب ہم اس کو لکھنا سٹارٹ کریں گے اس کو ہم پینسل کو ایسے ٹو فنگر اور ون تھم سے ہول کریں گے اور یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے سلولی سلولی ہم نے اس کے بھی جوائنٹ کرنے ہیں ڈوٹ کے میک شور کوئی بھی ڈوٹ ہمارا رہ نہ جائے اور یہ ہم نے لکھا بے اور اس کے ساتھ ہم یہاں لگائیں گے ایک نکتہ بے کیا نام ہے اس کا بے اور بے کے نیچے کیا ہے ایک نکتہ بے کا اس کا کیا نام ہے بے اور بے کے نیچے کیا ہے ایک نکتہ بے کیا لکھ رہے ہیں ہم بے اور بے کے نیچے کیا ہے ایک نکتہ اسی طرح ہم اس کی سلولی سلولی جو ہے وہ ٹریسنگ کریں گے بے کی ٹریسنگ ہم نے مکمل کر لی ہے اور اس کے ڈوٹس بھی لگا لی ہیں اب ہم خود سے لکھیں گے کیونکہ ہمیں تو الیفت ایسی سٹریٹ لائن لگانی آتی ہے نا اسی لیے ہم خود بے لکھیں گے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے پہلے لائن سٹریٹ لائن لگائیں گے باٹم تک پھر سلیپنگ لائن اور پھر اوپر اور ایک نکتہ بے با کیا لکھا ہم نے بے با کیا کہتے ہیں اس کو بے با کیسے لکھیں گے اوپر سے نیچے سٹریٹ پھر سی دی لائن اوپر بے با کیا ہے اس کو کیا کہیں گے بے با